پلیز سبسکرائب تا آر چینل اور دونٹ فرگت تا پریس تا بیل آئیکن تو آج کی ویڈیو بڑی زیادہ امپورٹنٹ ہے آج چھوٹی کا بھی دن ہے اور جو ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے کیونکہ کل مارکیٹ آپ کی بڑی زبردست بولیش ہونے جا رہی ہے تو آج ہم لوگوں کا یہ کام ہے کہ ہم پوری تیاری کریں ٹھیک ہے مارکیٹ کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو دوستو بات یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے سب سے پہلے تو تین سٹاک ایسے لے کے ہیں جو کہ زبردست سٹاک ہیں اور منڈے کو کبھی چانسز ہیں کہ یہ اپر کیپ ہو جائیں اور اس کے علاوہ آپ کو آج میں ایک بڑی بہت بڑیہ نیوز بتانے جا رہا ہوں جو کہ چائنہ نے پاکستان کو آفر دی ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور تمام دوستوں میں بھائیوں میں اور گروپس میں شیئر کر دیں تاکہ سب کو فائدہ پہنچے اور وہ فائدہ پہنچے ان کو اور وہ دعائیں دیں ہمیں اور ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ چائنہ نے پاکستان کو بہت بڑی آفر یہ دی ہے کہ پاکستان دیکھیں پاکستان کو سب سے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے ایکانومی کو کنٹرول کرنے کا کہ پاکستان سے ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا اور جب پاکستان جو ہے وہ روپیہ لے کے جاتا ہے دنیا میں ٹریڈ کرنے کے لیے تو روپے کی سو کا ویلیو کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے بعض ٹریڈ کرتے ہیں بعض نہیں کرتے بعض سو مسئلہ مسائل پیدا کرتے ہیں تو پاکستان کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے چائنہ نے پاکستان کو یہ افر دی ہے کہ آپ ہماری کرنسی یوان میں انٹرنیشنل ٹریڈ کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے روپے پہ زیادہ پیشر بھی نہیں آئے گا اور آپ کا روپے مستحکم بھی ہوگا اور آپ کا روپے زیادہ سے ڈالر اس کے مقابلے میں انکریز نہیں ہوگا پاکستان سٹروک مارکن میں بہت سے لوگ پیس انویسٹ کرتے ہیں لیکن ایکسپینیس نہ ہونے کی وجہ سے لاؤس بک کرتے ہیں ہم ان سب لوگوں کے لیے لائے ہیں ایک گوڈ نیوز ہم اپنا افیشل ویڈس ایپ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں اس گروپ میں آپ کو ڈیلی کی بائنگ سیلنگ کالز دی جائیں گی اور کمپنیز اور مارکٹس سے ریلیٹڈ نیوز سے بھی اپ ڈیٹ کیا جائے گا اس گروپ میں آپ کو اور بھی بہت سی سرویسز پروائیڈ کی جائیں گی اور گروپ کی فیس only 1000 روپیس پر منت ہے اس کے ساتھ ہم اپنا لرننگ گروپ بھی انٹرڈیوز کروا رہے ہیں یہ گروپ ان لوگوں کے لیے ہے جو سٹوک مارکٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے مگر سٹوک مارکٹ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں اس گروپ میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے ریلیٹڈ اے ٹو زی سب کچھ سکھایا جائے گا یہ فور مارکٹ کا کورس ہے اور مدلی فیس ہے 5000 روپیس سین پر چلتے ہیں نمبر پر کونٹیکٹ کریں اور ان جونوں پروجیکٹس میں سے جس میں بھی آپ انٹرسٹیڈ ہیں اس میں اپنی ریجسٹریشن کروائیں اور آپ کی دنیا میں ٹریڈ کرنے میں بھی آپ کو سانی ملے گی تو دوستو بات یہ ہے کہ بے شک اس میں چائنا چائنا کا بھی فائدہ ہے کیونکہ چائنا کی جو کرنسی ہے وہ مستحکم ہوگی جس طرح سے امریکہ دیکھنے ڈالر میں پوری دنیا سے ٹریڈ کروا رہا ہے ڈالر کو ہاتھوں ہاتھ دیا جاتا ہے اسی طرح چائنا کی بھی کوشش ہے کہ زیادہ زیادہ ملک وہ چائنا کی کرنسی میں ٹریڈ کریں تو اگر پاکستان اس چیز کی حامی بڑھ لیتا تو اس کو بھی کافی فائدہ ہے تو دوستو اس بات کا پاکستان کو بھی بڑا فائدہ ہے یہ اس سے پہلے بھی چائنا دو تین دفعہ آفر دے چکا ہے آج سے تین چار مہینے پہلے لیکن اب اس نے دوبارہ اس حاگدار صاحب کے سامنے رکھی ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا ایک بڑا پینل بنایا جائے اس پر سوچ وچار کیا جائے اگر یہ پاکستان کے مفاد میں ہو تو اس چیز کو اوکے کیا جائے اور معاملات سارے چلائے جائیں تو دوستو بہت اوقات چھوٹے حلقوں میں یہ چیز ڈسکس ہوتی ہے بعض سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے ملک میں چائنا کی کرنسی چلے گی ہم جو چیزیں وغیرہ کریدیں گے چائنا کی کرنسی میں کریدیں گے تو دوستو ایسے بالکل نہیں ہے اصل میں یہ بات ایسے ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر ٹوٹل روپیہ ہی چلے گا لیکن جو ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کریں گے جیسے ہمیں پٹرول خریدنا ہو یا مختلف چیزیں خرید نہیں ہو جس کی جگہ پہ ہم ڈالر لیتے ہیں تو اس کی جگہ پہ ہم چائنا کا یوان گیوز کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ چائنا ہم سے بیٹھ کے ریٹ بھی اس کا سیٹل کرے گا اور اس میں کوئی اتنی زیادہ فلکچویشن نہیں آئے گی کیونکہ دیکھیں جیسے ہمارے امپورٹ بل بڑھتے ہیں یہاں کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے تو ڈالر شوٹ کر جاتا ہے اور بعض ہرکے تو کہتے ہیں کہ ڈالر تین سو مختلف پروڈکٹ میں وہ ڈیل میں جو ہے وہ یوان کو استعمال کیا جائے اس طرح سے آہستہ آہستہ کر کے پاکستان کا جو ڈالر ہے وہ سو روپے تک بھی آ سکتا ہے یہ چائنا نے پاکستان کو ایک اندیا دیا ہے کہ اگر آپ یہ ڈیل ہماری ایکسپٹ کریں تو آپ کا ڈالر شو روپے تک لانے میں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ایک اچھی ڈیل ہے اب یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ کا اور ان کا اپس میں کیا معاملہ چلتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اگر اس طرح کیا جائے دیکھیں ہمارے روپے کو جب ہم انگلینڈ میں یا پانس میں جرمنی میں جب روپےہ لے کے جاتے ہیں تو روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور وہ کوئی سٹیبل کرنسی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ کرنسی ہمیں دیں تو دوستو بات یہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ وقتی طور پر مجبوری کے حالات میں اس طرح کے بعض ڈسینس لینے پڑتے ہیں جس کو پاکستان کی ساگ میں بہتر جو ہے وہ اپنا پاکستان کی جو اس وقت بڑی مشکلات میں ہے محشت اس کو سنبھالا ملے باقی یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی چائنا کو جو ہے وہ اپنا وہ نہیں مان رہے کہ ہمارے یہ ملک میں آ کے یہ سب کچھ کریں وہ ہمارے اپنے ایک سٹیڈیجک معاملات ہیں ہمارے اپنی کچھ سپورٹس ہیں تحفظات ہیں اٹھا قیامت پاکستان پہ اللہ پاک کی میر بانی ہے کہ اس نے دنیا میں ترقی کرنی ہے اور سب معاملات ہونے ہیں تو یہ بات بہتر ہوتی ہے کہ اگر کوئی پروسی ملکوں سے یا دوسرے ملکوں سے ہیلپ لی جائے یا ان کے ساتھ کوئی کوپریشن کر کے جو ملک کی ترقی کے لیے کام کیا جائے تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو میرے خیال میں بھی اگر پاکستان یہ اس لحاظ سے کوئی ڈیل میں چلتا ہے تو یہ پاکستان پہ بڑے اچھے سمرات پڑ سکتے ہیں کہ ڈالر کے مقابلے پاکستان نہیں روپے کے مقابلے میں ڈالر جو ہے سور پیہ تک آ سکتا ہے یعنی کہ سور پیہ دے کے ڈالر بائے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی مانگ میں کم ہی آ جائے گی ہمیں چاہیے نہیں ہوگا تو ڈالر کون اٹھائے گا بتائیں دا خود و خود پٹ کے ڈالر نیچے آ جائے گا اور ہمارے جو ادھر امپورٹ ہوتی ہیں چیزیں کافی ساری وہ سستی ہو جائیں گی چیزیں اور انفلیشن ریٹ بہت نیچے آ جائے گا پیٹرول بھی بہت نیچے ہر چیز نیچے آ جائے گی تو یہ پاکستان کو اس کا فائدہ ہی فائدہ اور یہ بڑی ایک بہت بڑی اوفر ہے چینہ کی تو دوستو آج آپ کے لیے ڈریکٹ سٹاک کی طرف آتا ہوں آج آپ کے لیے تین سٹاک نکالے ہیں جن کی ڈیٹیل دیکھ لیں یہ تین سٹاک منڈے کو یعنی کہ پرسوں کل سوری تھستے کو یہ اپر کیپ پہ بھی ہو سکتے ہیں یہ سب سے پہلے جی ایوین 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 شیون اس کا دیکھ لیں جو کرنٹ ریٹ ریٹ ہو رہا ہے سیونٹی ایٹ پوائنٹ سکس وائی پہ سال کا آئی ہے ایک سو چودان پہ اور اس کا دوزار اکیس سپٹمبر کا آئی ہے جی ایک سو پینٹ سٹاک اس نے ڈیویڈنٹ دی ہے لازٹ ٹائم ایک روپیہ اور اس کا جو پی ریشو ہے وہ نائنٹین پوائنٹ سیون سکس ہے اور ای پی ایس اس کا ہے جی اپنا تری پوائنٹ نائن ایٹ یعنی کہ فور تو دوستو اچھا سٹاک ہے لینے والی چیز ہے مستقبل کی اس کا اتنا اچھا ہے کہ یہ پانچوں بھی کر سکتا ہے یہ آنے والا دوسرا سسٹم لیمیٹڈ بن سکتا ہے یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں تو دوستو دوسرے نمبر پہ ہے جی نیٹ سول نیٹ سول آپ کو بتا ہے ملٹی ملین ڈالر کمپنی یورپ کی ان کے ساتھ کنٹریکٹ بڑے بڑے ہو رہے ہیں اور یہ بھی کمپنی جو ہے اپنا دن رات دن دکھنی ترقی کر رہی ہے فیوچر اس کا بھی بہت اچھا یہ بھی آنے والے وقت میں آپ کو بہت اچھے ریٹ دکھا سکتا ہے اس وقت ایک سو تیرہ روپے کیون پیسے پہ ٹریڈ ہو رہا ہے سال کا آئی ہے ایک سو تیس روپے اور دوزار اکیس کا آئی ہے تین سو چار روپے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ یہ اس سے بھی زیادہ ریٹ پہ ہوگا تیسے نمبر پہ دوستو پی اے سو ایک سو اٹالی روپے چوالیس پیسے پہ ٹریڈ ہو رہا ہے سال کا آئی ہے اس کا ون نائنٹی نائن راؤن فگر کر لیں دوستو روپے دوستو روپے کر لیں راؤن فگر اور اس کا دوزار آٹ یعنی کہ اسری کا آئی جو ہے اس کا پانچ سو چوالیس روپے ہے تو دوستو اس نے بھی لاست آئیم پندرہ پہ تو دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی براہ میرے پانی اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں تمام دوستو گروپ میں تاکہ ہر ایک کو اس کا فائدہ پہنچے اور جن دوستو کو لاؤس ہے ہم سے رابطہ کریں آپ کا لاؤس بھی کور کرائیں گے اس میں فائدے میں پہنچائیں گے اور دوسرے نمبر پہ جو ہمارے افیشل اور لرننگ انہینسٹ گروپ میں آنا چاہتا ہے تو ابھی ہم سے رابطہ کریں نمبر نوٹ کر لیں دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کی دعاوں کا طلبگار آپ کا دوست آپ کا خادم آپ کا مخلص اللہ حافظ